عوض باللہ بنشیط وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم یا خاتم اللہ عندین اسلام علیکم یا رحمت اللہ العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ اب سب کے روافیت سے ہوں گے اور اللہ پاکہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کی مصیبت بیماری پریشانی اور تکلیف سے نجات تا فرمائے آمین سم آمین تو حاضروں دوستو ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ تو آپ سے درخواست ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے دیکھ کر آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو کے بیچ میں سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ اس بنائے جانے والے ویڈیو سے مکمل طور پر استفادہ حاصل کر سکے تو اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک آئنٹی بائیوٹیک پاورڈر کا ریویو کرنے جا رہے ہیں تو میں ویڈیو کے ٹیٹل پر ہمیشہ کتنا اس پاورڈر کی پچر بھی ساتھ اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے اور پرچیز کرنے میں آسانی ہو اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی دکت اور دشواری کا نہ سامنا کرنا پڑے تو شروع کرتے ہیں ہمارے آج کی اس موضوع کو تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں اس پاورڈر کا نام جو ہمارا آج کا موضوع ہے جو آنٹی بائیوٹیک پاورڈر ہے تو اس پاورڈر کا نام ہے سکاٹرن پاورڈر تو یہ آپ کو کسی بھی اچھی میڈیکل سٹور یا کسی بھی اچھی فارمیسی پر بہ آسانی دستیاب ہے تو یہ جے ایس کے یعنی گلیکسو سمیت کلن کمپنی کا تیار کردہ ہے جو کہ ایک ملٹائی نیچنل کمپنی ہے اور جے ایس کے یعنی گلیکسو سمیت کلن کے اور بھی بہت سارے برانڈ آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گے یہ ایک آنٹی بائیوٹیک اور بہت کم قیمت پاورڈر ہے یہ بیس گرام کی پیکنگ میں آتا ہے اور اس کی قیمت تقریباً ساٹھ سے ستر رپے ہوگی مارکیٹ میں اور یہ برونی طور پر استعمال ہونے والا پاورڈر ہے تو اب ہم جان لیتے ہیں اس پاورڈر کے یوزز یعنی آپ کو اس کو کن کن مقاصد کے لیے اس آنٹی بائیوٹیک پاورڈر کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو جسم پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر کٹ لگ گیا ہو یا زخم ہو گیا ہو یا پھنسی ہو گئی ہو یا پھوڑا بغیرہ ہو گیا ہو اور جسم پر دانیں نکل آئیں ہوں اور ان دانوں میں پیپ بھی ہو تو یہ بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے اور اس کا ایک اور جو دوسرا استعمال ہے اگر آپ کی سکن جسم کا کوئی ساتھ جل گیا ہے تو جلے ہوئے پر بھی اس کا استعمال بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے تو یہ اس میں جو ہے اپریشن کے بعد ہونے والے زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس پورڈر کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بکٹیریا کے انفیکشن کو ختم کرتا ہے کیونکہ اس پورڈر میں دو فارمولے پائے جاتے ہیں اور دو فارمولوں کا کمبینیشن بنا کر یہ انٹی بائیوٹک پورڈر تیار کیا گیا ہے تو اس کے استعمال سے جتنی بھی میں نے پہلے ویڈیو میں ذکر کیے کٹ، زخم، پھوڑا، پھنسی تو اس سے بہت جلد آپ نجات حاصل کر لیں گے تو اب ہم جانتے ہیں اس کا یوز یعنی ہم نے اس پورڈر کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے متاثرہ اسے کو جٹول والے پانی سے یا پھوڑا پھنسی ہو تو اس کو آپ پائیوڈین سے اچھی طرح آپ نے لگا لینی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس جگہ کو خوش کر لینا ہے اگر آپ جٹول سے استعمال کریں پانی میں ڈال کر تو پھر اس جگہ کو اچھی طرح سے پھر خوشک ہونے دیں اور پھر اسے پورڈر کی بریق سیتے اس متاثرہ جگہ پر لگا دیں اور آپ نے اس کو تین سے چار دفعہ دن میں آپ نے اس پورڈر کو متاثرہ جگہ پر لگانا ہے جب آپ ایک دفعہ لگا دیں اور جب دوسری دفعہ لگانے جائیں تو پھر آپ نے پہلے کی طرح اس متاثرہ حصے کو پائیوڈین یا لٹول ملے پانی سے اچھی طرح صاف کر لینا ہے پھر خوش کرنا ہے اور پھر ایک بریق سیتے اس متاثرہ حصے پر لگا دینی ہے تو یہ آئنٹی بائیوٹیک پورڈر ہے تو اس کے استعمال سے آپ بہت جلد اس تکلیف سے نجات حاصل کر لیں گے انشاءاللہ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیگے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری نئی ہارانے والی ویڈیو کو نوٹفکشن آپ تک پہنچ جائے ل OH up ایمینا ساتھ دا تک شنہاللہ